موسیقی سنبل کو ہر حال میں اس گھر میں واپس آنا ہے مراد سنانی تم نے میں نے کیا کہا ہے جی نوروان میں بات کرتا ہوں نوروانو سے صرف بات نہیں کرتی سنبل کو واپس لے کر آنا ہے دیکھو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امبہ نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم گھر واپس نہ آئی تو میں تمہیں طلاق دیدوں اور تمہیں اچھی طرح بتا کہ میں امبہ کی بات نہیں ٹال سکتا ہوں اس لئے اگر تم آج شام تک واپس نہ آئی تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں طلاق کے پیپرز بھیجنے پڑیں گے مmade طلاق کے پیپرز بھیجنے پہنک مہترداخی تو تلاک دے دے گا فیصلہ کرنے کے لئے شام تک کئی ٹائم دے دیکھیں سمبل آپ جو بھی فیصلہ کریں میں آپ کے ساتھ اگر آپ گھر واپس جانا چاہتی ہیں تو پیشک جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ گھر پہ رہنا چاہتی ہیں بابا گھر پہ تو وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے ہمیشہ کیلئے وہاں پہ رہ سکتی ہیں مجھے کوئی احترات بھی نہیں ہمیشہ کیلئے وہاں پہ رہنے کے لئے آپ کے ہر فیصلے میں میں آپ کے ساتھ سفیر کا انداز پہت پہتے ہیں سفیر کا انداز پہتے ہیں سفیر کا انداز پہتے ہیں کبھی بھی ان کے انداز کی پڑی after all you've been through you don't deserve this number کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ وہ ترلاک سے درارہے ہیں آپ کو فیسے کونسی آپ سوہاگنو والی زندگی گزارہ رہی تھی اس گھر کے اندر ایک بیوہ کترہ ہی رہ رہی تھی نبھنگا گر آج آپ تلات سنترخنگ اور آپ پس آجاتی تو یہ سوچن کی آپ کو گھر میں کیا مکام ہوگا اور سوچی تب ونیسوال ہر کے انداز پہتے ہیں میرے مہا 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 جس جس مہا 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 مجھے 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 سفیر جی ماں کیا تم نے سنبھل کو جی ماں کیا تم کب تک کا وقت دیا تم نے اسے آج شام تک کا ماں ہم جو بات میں نے تمہیں سمجھائی تھی وہ بات کہی تم نے اس سے جی اممہ میں نے کہہ دی تھی اس کے باوجود وہ نہیں آئی سب آپ کے سامنے اممہ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی سمبر موسیقی 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 چلو میرے ساتھ اپنا سامان اٹھاؤ آج اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو سفیر تمہیں طلاق دینے والا ہے بہت مشکل سے میں نے اسے روکا ہے کیونکہ میں تمہارا گھر بچانا چاہتی کس گھر کی بات کر رہے یا اس گھر میں میری حیثیت صرف ایک نوکرانی کی تھی سفیر کی انچاہی بیوی آپ کی چمچاگیر بہو نہ آپ نے نہ سفیر نے کبھی میری اس گھر میں والیو کی یہ ساری بکواس میں اس لئے برداشت کر رہی ہوں کہ اس وقت تم مہا کی وجہ سے صدمیں دہو اور اس لئے بھی تمہیں لینے آئی ہوں کہ یہ جانتی ہوں تمہارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس بات کا احساس ہے مجھے احساس آپ کو کبھی کسی کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا اور میرا تو بالکل بھی نہیں اور یہاں تک بھی جو آپ چل کے آئے ہیں یہ آپ کی ایگو ہے یا شاید آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ اس وقت میں آپ کے دشمن کے گھر میں موجود ہوں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ کام جمع ہوئے ہیں جو کروانے کے لئے آپ مجھے یہاں تک لینے آئی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں نے ایک ایسی جگہ نوکری شروع کیا جہاں سے مجھے اجرت بھی ملتی ہے عزت بھی اور میری پوسٹ بھی واضح ہے خدافز اور اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ اگر اس سے مجھے تلاک دینی ہے تو بھجوا دے موسیقی 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 لیکن ارلی مارننگ کا مطلب ہے ارلی مارننگ اوکے مارننگ 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 یلو سپھی سائن کرو یہ کیا اماں سمبل کی ڈیورس پر دورس اماں ہی کیا کہہ رہی ہیں آپ تم تو چپی رو اسی نے پناہ دی بھی اسے اور ویسے بھی تم اس کی سائر تر لوگ ہے ساری زمینوں جو تمہارے حوالے کرتی ہیں یہ کیا قصہ ہے انہیں ہم آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ کیا ہے وہ سفیر سمبل کو تلاک دے رہا سائن کرو نو رو اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تم نے اس بچی کو بتایا یا نہیں سائن کرو سفیر بہت وفادار ہیں اس کے اس گھر میں اتلاع دے ہی دیں گے اسے جو ناکشو امم کچھنجٹ کتم ہوگا ہم ایسی بھی سفیر دو دو بیوییں کہا سنبال سکتا تھا ایک کو تو تلاک دینی تھی اس نے مراد پلیز کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیں آپ خود ایک بیٹی کے باپ بننے والے ہیں تو اسی لئے تو ہم بیٹیوں کو روتے ہیں خیر یہ پیپر میں نے سب کے سامنے اس لئے سائن کروایا ہے کہ سب یہ جان لیں میرے بیٹے میرے کہنے پر اپنی بیویوں کو چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے اور نہ ہی دو بلوں پر سائن کرنے سے ہشک جاتے ہیں اللہ سے توبہ کرو نورو توبہ کرو یہ پہنچا دیں اپنی پناہ گزین کو ناشتہ لے کر آو رکسانہ میرا ناشتہ کھا ہے سنبل پانی پی لیں کیا ہوگی بس کر دے رونا کب تک رویں گی تو زندگی بھر کر رونا ہے نور پانو کیوں زندگی بھر کر رونا ہے مجھ تو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ اب تک کیوں رو رہی ہیں آپ کی لف ماریج بھی نہیں تھی جس کے ختم ہونے پہ آپ کو اتنا افسوس ہو کہ آپ زندگی بھر روئی نے لہتی کوشش کی تھی یہ گھر بچانے کی اس عورت کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا صرف اس لیے کہ چلو کچھ تو حاصل ہوگا لیکن کیا ہوا خالی ہاتھ رہ گئی ہو میرا ہوگا کیا میرا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کوئی آپ کے آگے پیچھے میں ہوں نا آپ کے ساتھ اب خود کو اکیلہ محسوس بلکل نہ کریں یہ ایک بہن کا آپ سے وعد ہے میرے ہوتے ہوئے آپ پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہم آنی پی تو پہر کیا ہوگی ہے تم نے ہاں ہاں میں نے وہی اورے کے لئے تم نے گیس کیا اکھر چاہی اٹھان فرشو اٹھان فرشو اٹھان فرشو اٹھان فرشو فائنل سمبر کے چمٹر کلو سوئے اٹھان بچونا کھا امی بیدا اس کو شروع میں تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوں گی لیکن اس کے بے نہیں تیرے کسی جلدگی شروع ہو جائے گی موسکتہ اس کے لیبا دچہ نیرے سے کل جانبا موسکتہ اس کے لیبا دچہ نیرے سے کل جانبا موسکتہ موسکتہ اماں آپ کو پتا ہے مختیار شاہ کی ساری زمینیں مراد کے حوالے ہیں تم کچھ کہے تو رہتے لیکن بعد مکمل نہیں کر سکے کیا ہوئے؟ گیا تھا زمینوں پر اماں نوربانوں نے ساری زمینیں مراد کے حوالے کر دیا موسکتہ اس کے لیے وہ ہمارے کر رہے ہیں آپ وہاں دیکھتی مراد کی بات ہی علیتی سب اسے ملے تھے کہ جیسے شاید باقی ان کے سامنے مختیار شاہ کھڑا ہاں تو میرے ہیرو کو تو مختیار شاہ سے کم ترت ہو نہ سمجھو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سہی نوربانوں کی پلاننگ ہے تاکہ وہ کمپلیٹلی مراد کو کنٹرول کر سکے بنانے دو اسے پلانے دے دے وہ اپنی ساری جاگیر اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن وہ بھول رہی ہے کہ آخر تو وہ میرا بیٹا ہے نا آئے گا تو میرے پاس ہی اس بات کو میں کیسے اپنے حق میں لے کر آتی ہوں تم دیکھتے رہنا آپ کے پاس تو ہر مسئلے کیا ہوتا ہے امہ اسی لیے تو مجھے جہاں کہتے ہیں ہونیت بھائی ہونیت بھائی ہونیت بھائی ہونیت بھائی کیا وہ نوربانوں ہونیت بھائی ہونیت بھائی ان کو ہوسپیٹل لے کے جانا ہوگا آپ ان کو سمبھالے میں بی 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 گ لے کے آتی ہیں چی کے آپ کیا ہے آجو چاہا ہم آپ کی سلیں گے موسیقی 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 شلطان ט MBA پڑھیں گے پڑھیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا اور جندی آنا چاہتی تھی لیکن ترہاچی کا ٹریفک بھینا بس کیسے میری بچی آنٹی ابھی تو اندھر ہے اللہ سب بہتر کرے گا بیٹا شاہز انکر بہت بہت مبارک ہوں اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے بہت مبارک ہوں preis کہ میں سفینہ پر دیکھتا ہوں پریز جاکا کہ metallے ہوں چھیک ہلو مراد ہاں بیٹی ہوئی ہے ہاں بیٹی ہوئی ہے آنٹی کو بھی بتا دینا چلو ٹھیک ہے بی بی ابھی نرسنگ میں ہے میں آپ کو لاکر دیتی ہوں اسلام علیکم naszeلام بھائی بورد بودہ مبارک واپکا تو اس مراد ٹھیک ہے بھائی بہت مبارک اسلام بھائی بہت مبارک واپکا مورد يکم اونiras بیٹے ہوئے تو کیا باب پیٹھائی بھی نہیں لائیں گے میری بچھی کے لیے کونس کیوں نہیں میں بس ابھی من باتوں بیٹھا لو بھئی بہنیں بھی آگئی اور پیٹھائی بھی آگئی موسیقی 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 ماشا اللہ موسیقی بیٹیاں ہوتی باق پہ ہیں موسیقی 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 بچے تو ہوتی چھوٹے ہیں یہ تو باقی وی بکلوٹس پہ گئے گی ہے واپ ہی جائے گی نا بھائی تھوڑی زی میرے پر بھی ہے موسیقی موسیقی ہم آپ نے انسیہ کے پیدا ہونے پہ مٹھائی نہیں بانٹی جبکہ اختیار شاہ کی دفعہ تو ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی مٹھائی آگئی تھی تو پھر میری بیٹی کے پیدا ہونے پہ مٹھائی کیوں نہیں موسیقی 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 میری بیٹی دیکھیں نا کتنے پیاری ہیں اسے اس کی ماں کو دے دو خود سحرہ کرنے کو میرا دلی نہیں چاہ رہا ہے زاہر ہے میری کو اپنے امہ جائے ہوگی نا یہ لو میرا خون ہے اتنی دیر رہے گا مجھ سے دلکھوں گے میری بیٹی آپ نے پوچھا تو نہیں لیکن میں نے اپنی بیٹی کا نام انسیا رکھا ہے موسیقی 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 اس پر گرم پالین ڈال کے اس کو اوپر لے آنا ٹھیک ہے میری بیٹی دیکھو خالا نے کتنا پیارا بیٹھتی ہے اتنا پیارا ہے میرا بیٹی اتنا پیارا میرا جانو یہ کون ہے سامرین نے گفت کی ہے اچھا ہے اور بیٹی اونہت آپ نے کوئی نام سوچا اس کے لئے ہاں کیا انسیا کیسے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے جو یاد رہت ہے اچھا ہے نا بہت اچھا جو بہت ہم اچھا چھنکا transfers بارا بی بی اچھا کارا بی بی کچھکا ہے میری بی بی میری شیزاہتی بڑے ہوکے ماما کر ساتھ دے کھن جب پہے تمہیں کس طرح کا بننا ہے بڑے ہو کے بالکل اپنی چچی نوربانوں جیسا ماما جیسا بالکل مت بننا اپنی چچی کی طرح میری بیبی نے سٹرونگ بننا ہے بریو بننا ہے بہت بڑا بننا ہے کریر بنانا ہے اپنے بابا کا ساتھ دینا ہے اپنی ماما کی فرینڈ بننا ہے بننا ہے نا میرا پیارا بیبی میری انسیہ خونیت میری چانا اس وقت کتنے بڑے بوچ کے تلے دبے ہو نا تم کیا مطلب ماما بیٹیاں بوجھ ہی ہوتی ہیں نا اب اس کو دیکھو مختیار شاہ کو کتنا بڑا سورما ہے وہ لیکن بس بیٹی کی خاطر عزت خاک میں مل گئی اس کی ماما پلیز بس کرتے ہیں ابھی وہ بجاری چھ دن کی بینے ہوئے آپ اسے نوربانوں سے کمپیر کر رہی ہیں میں تو صرف تمہیں دنیا کی حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوں پیٹا صدیوں سے ایسا ہی ہوتا ہے ماما میری طبیعت خراب ہو رہی ہے پلیز میں کمرے میں جاؤ آہاں آہاں جاؤ صدمہ ہی بہت بڑا ہے لیکن تم زیادہ ٹینشن نہ لینا اللہ تعالی بہت جل تمہیں بیٹے سے بھی نواسے کا دیکھنا کیسی باتیں کرتی ہو نورو توبہ کرو بچے کا دل خراب کر دیا ارے اس کو اولاد کی خوشی تو محسوس ہونے دیتی میں نے تُس سے صرف حقیقت بتائی ہے اور اس حقیقت کو وہ جتنی جلدی تسلیم کر لے اس کے لیے اتنا ہی بہتر بیٹی کی خوشی وہ کیا محسوس کرے گا آپ نے اس کا ہارا ہوا چہرہ نہیں دیکھا بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں ماں باپ کے دکھ سپ کو سمجھتی ہیں اچھا بس میں لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں سننا تو پڑے گا جو سننا نہیں چاہتی وہ ہو کر رہے گا اور نیت کا دل تمہاری طرف سے خراب ہو جائے گا فضول باتوں کو کیوں اپنے دل سے لگا کے بیٹھی ہو ایسا نہ ہو کہ سارے رشتے توپتے چلے جائیں اور سمینہ بتاؤ کیسی ہو میں تو بلکل ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ پروجیکٹ اس پر کام کر رہے تھے کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ بچیاں بھی بلکل ٹھیک ہیں بس دعا کیجئے گا سب اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آمین نور جا بہن نظر نہیں آرہی اور اس دن خواسپیلل میں بھی نظر نہیں آئی آرہ نہیں تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنی مصروف رہتی ہے اب بھی بہت ضروری کام تھا باہر گئی ہے بس آتی ہوگی ہاں یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے انہید بھی یہ بات ہی ہے کہ ہمارے ہاں تو ننیال والے بچے کو سیدھا اپنے گھر لے جاتے ہیں اس دن اپنے کہا تھا کہ امہ نے دیکھا نہیں بچی کو اس لئے آپ سفینہ اور انسیا کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے ہیں تو بیٹا وہ میں چاہ رہا تھا کچھ دنوں کے لئے چھوٹی شہزادی کو ہم اپنے گھر لے جائیں جے انکل ضرور لے جائیں اب بیٹا وہ ہماری گھاڑی صرف چھوٹی ہے نا اور اس میں ایسی بھی نہیں ہے تو پتہ نہیں چھوٹی شہزادی بہار کی گھرمی کو پرداشت کر بھی پائے کے نہیں آخر وہ ہنائت شاہ کی بیٹی ہے کوئی عام بچی تھوڑی ہے نہیں اببہ اس سفینہ کی بھی بیٹی ہے اور بغیر ایسی کی گاڑی میں ٹرائول کر لے گی اب ہاں ٹھیک ہے پھر سامان لے آو چلتے ہیں اہا اچھے ٹھیک ہے اس کو اچھے ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہے اوہ 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 نانی کی گود میں آگئیں میرسو ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ نصیبہ نے کرے بس یہ ہی دعا ہے ہلوہ 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 اچھا اچھا ہلوہ اور بہتر جوز والوں ان کا کیا ہوا ہے ہاں خیزر ایکسی بھول کرنا ناک تو پوری ہنین پہ گئی ہے ہاں بیبکو صحیح کہہ رہی ہیں آپ آہ انگل میں کیا ہوتا آپ لوگ چلیں میں سفین اور انسیہ کو خود لے کر را جوں گا ہوں گا آہ ٹھیک ہے بیٹھا جیسے آپ مناسب سوجھا ہوں تینکیو آہ ٹھیک ہے سمینہ پہ ہم چلتے ہیں ہاں دیمکل اس کو لائیے بھائی لائیے بسم اللہ بسم اللہ اوہ 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 چل آجائے آجائے بیٹھا آہ یہ یہ بیگ مجھے دے دے آہ آہ نہیں انگل ٹھیکی موٹھا بیٹھا آپ مہمان ہو یہ کونسا وزنی ہے آج 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 آجائے بیٹھا آو نا رکھے گئے ہو آو آب بیٹھو یہ اتنی ڈیکیوریشن کس لی؟ آہ یہ سب ان بچیوں کو شوق تھا ان کے ارمان تھے کہ جب بھانجی گھر آئے تو اس کے استقبال میں کوئی قسم نہیں رہنی چاہیے پہلی دفعہ خالہ بنی ہے نا اس لیے یہ سب انہی کے شوق ہیں لو بھائی سن لو ان کی بات خود بھی بچیوں کے ساتھ سارا دن لگے رہے ہیں بھلکہ ایک بار نہیں دن میں تین تین بار دوڑ دوڑ کر بزار گئے ہیں اور سارا دن تیاری میں لگے رہے ہیں اور یہ ان کی خود کے شوق ہیں اور تمہیں پتے ہیں اپنی نوازی کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا بیٹیوں کے پیدائش کو پیشتری کے سیلو بیٹ کرتے ہیں کیوں نہیں؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں جس گھر میں بیٹیاں آتی ہیں اللہ اس گھر پر بہت خوش ہوتا ہے تب ہی تو بیٹیوں سے نوازتا ہے ایسے تھوڑی نہ آ جاتی ہے تم بہت نصیبوں والے ہو بیٹا تجھے اللہ نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے ہاں بیٹا بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں یہ تو اپنی شہزادی کے لئے اتنا خوش ہے نا کہ انہوں نے آج کے دن ایسی لگوا دیا گھر میں بلکہ مہرین تو کہکے کہ تھک گئی کہ ابو ایسی لگوا دیں ابو ایسی لگوا دیں لیکن یہ بجلی کا بل کا سوچ سوچ کے ڈر جاتے تھے لیکن اپنی شہزادی کے لئے تو بھائی انہوں نے ایسی لگوا دیا اور تمہیں پتے سارے محلے میں مٹھائی باتی ہیں انہوں نے لو میرا بس چلتا نا میں پورے شہر میں مٹھائی باتتا یہ تو صرف محلے میں باتی ہیں اب یہ مرہومہ کہا کرتی تھی کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور والدین ان کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں تو اللہ ان کے نصیب بہت اچھے کرتا لو بھائی میری نواسی کو مجھے دو ماشا اللہ میری گڑھیا آئی اپنے نانا کے گھر اس وقت کتنے بڑے بوجھ کے تلے دبے ہو نا تم بیٹیاں بوجھ ہی ہوتی ہیں نا ہم آپ کو بہت بہت مبارک اپنے پوتھیں کی بیٹ تم لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارک ہو میرے گھر کی رونک ہی اور ہے آج مجھے ایسے لگ رہا جیسے میں کسی جنت میں آگئی ہوں میرا خون میرا جگر میرا اختیار شاہ میرا وارث آیا اس دنیا میں مجھے چھوڑائے اپنی بی بی اور بچی کو جی اما اما نے انسیا پیدا ہونے پہ مٹھائی نہیں بانٹی جبکہ اختیار شاہ کی دفعہ تو ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی مٹھائی آگئی تھی تو پھر میری بیٹی کی پیدا ہونے پہ مٹھائی کیوں نہیں بات تمہاری بیٹی کی نہیں ہے ہونے بات خوشی کی ہے مٹھائی خوشی کے موقع پر بانٹ بھی جاتی ہے اور میری نظر میں بیٹی کا پیدا ہونا خوشی کا موقع نہیں اما میرے دل پر اس وقت جو بیٹ رہی ہیں ہونے پہ مٹھائی میرے اندر کتنا سوپ برپا ہے میرا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے تمہارے بیٹی پیدا ہوتے دیکھ کر اب تم اس سے دل لگا کر مت پیٹ جانا وہ روئے تو تم دڑپ اٹھو اما پلیز خدا کے لئے وہ کیوں روئے گی یہ ہے چیز یہ بات جو تمہیں اس وقت چھٹکی بن کر کاٹ رہی ہے نا یہ زخم بن جائے گی اور پھر ایک بہت بڑا گھاؤ اس وقت جب تمہیں لوگوں کے سامنے اس کی وجہ سے جھکنا پڑے گا ہونے اختیار شاہ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے سر جھکا کر چلنا پڑے گا رکسانہ 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 جی با جی جی با جی تمہیں کب سے آوازیں دے رہیوں کہا رہے گی تھی توم با جی آواز نہیں آئی تھی اچھا پسورا میں جا رہی ہوں جب اک تیار شاہ اٹھے تو اسے نہلا کے اس کے کپڑے چینج کرانے تمہیں جی با جی با جلانا ضروری ہے جی پھر فیٹ کرانے اوکی جی با جا رہی ہو صبح صبح میری آنسے چھٹیاں ختم ہو گئے نا اسے اب اس کالیج آ رہی ہوں کالیج؟ جی میں نے سفیر سے بات کی تھی میری مرٹنیٹی لیف تھی تین مہینے کی جو ختم ہو گئے اسے میں کالیج آ رہی ہوں پر سفیر نے تو مجھے نہیں بتایا رکسانہ تم اکتیار شاہ کے پاس جاؤ جی با جب تک اٹھنا جائے تو وہاں سے ہلا گا جی جاؤ اگر سفیر نے آپ کو نہیں بتایا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں کالیج واپس جوائنٹ کر رہی ہوں جاب شروع کر رہی ہوں مہا میں نے تمہیں کہا تھا میں اپنا پوتا نوکروں کے حوالے کرنے کے حق میں بلکل نہیں ہوں پرکلی جیگا آپ حرمتہ سٹوڈیو میں ہوتی ہے اور اگر اس نے تنگ کیا تو رخصانہ ہے نا آپ کی حلب کے لئے ہم آپ میرے دوری میرے دوری میرے دوری میرے دوری محonto محن 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 موسیقی موسیقی